اپیسوڈ کا سٹارٹ ہوتا ہے اور سٹارٹ میں ہمیں ایک لڑکا کینگ یو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک کیو میں بیٹھا میڈیٹیٹ کر رہا ہے وہ اپنی پاورز کو بڑھا رہا ہے تب ہی اس کے دو فرنس ایک منکی اور ایک ایگل برڈ وہاں آ جاتے ہیں منکی اس کیو کا گارڈ ہے اور ایگل برڈ اس کا دوست ہے جو کی کافی ٹائم کے بعد کینگ یو سے ملنے آیا ہے وہ آ کر اس سے کہتا ہے کہ بہت ٹائم کے بعد ہم ملے ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ جب تمہیں میری ضرورت تھی میں یہاں نہیں تھا مجھے منکی نے بتایا کہ تم اب اس کیو کے ماسٹر بن چکے ہو اور تمہارے پاس بہت سارے ایکسپیرینس آ چکے ہیں یہاں کنگ یو اس کی بات سن کر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اب تم آگے ہونا اب ہم مل کر کام کریں گے کنگ یو ایگل برڈ کو بہت سے چیزیں دکھاتا ہے جیسے کہ وہ اسے ایک ماجیکل سوارڈ دکھاتا ہے میجیکل گلوز دکھاتا ہے جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہیں اور جب اسے ہائیسٹ گریڈ سپیرٹ ویپن دکھاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میں اسے ابھی اور بھی ریفائن کر رہا ہوں یہ سن کر منکی کہتا ہے کہ آپ کی سکلز سب بہت زیادہ امپروو ہو چکے ہیں وہ کہتا ہے ہاں میں میٹیور کی فائنل سٹیج پہ پہنچ چکا ہوں اس کے بعد وہ انہیں ایک سفیر کرسٹل دکھاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ میجیکل کرسٹل ہم یوز کر سکتے ہیں کہتا ہے کہ اس سے تمہاری بیک شارپ ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے اس کی بیک بہت زیادہ شارپ ہو جاتی ہے اور وہ کنگ یو کا بہت زیادہ تینکیو کرتا ہے اب یہاں منکی جو یہ دیکھ رہا تھا وہ کنگ یو سے کہتا ہے کہ یہ کیا اسے تو گفت دے دیا مجھے کچھ پہ نہیں دیا اور تب ہی اس کی نظر وہاں پڑے ایک میجیکل ویپن جیڈ سوار پہ پڑتی ہے وہ کنگ یو سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا میں یہ لے سکتا ہوں تو کنگ یو اسے کہتا ہے کہ یہ کوئی عام ویپن نہیں ہے بلکہ یہ فیری گیٹ کو کھولنے والی نو چاپیوں میں سے ایک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ منکی کو بتاتا ہے کہ ماسٹر نے اتنے سال محنت کی اس جیڈ سوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ وہ فیری گیٹ کو کھول سکیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ٹرائیر ہے جس سے ہم کلٹیویشن ورڈ کو ہلا کے رکھ سکتے ہیں اب اس کے دوست کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیڈ سوارڈ کو تو ہم نے حاصل کر لیا اب ہمارا اگلا کام باقی کی نو سوارڈ کو کلٹ کرنا ہے یہ سن کر کنگ جی کہتا ہے کہ یہ کام اتنا سمپل نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو ابھی تو ڈی ٹانگ بھی یہاں پہ جیڈ سوارڈ کو لینے آیا تھا اور مارا گیا اور جیسے ہی اس کے باقی آٹھ ڈرائگن بھائیوں کو پتا چلے گا تو وہ ضرور ہم سے لڑنے کے لیے آئیں گے اور ان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ وہ پرپل ڈرائگن ہے اور بہت زیادہ ہائیسٹ لیول پہ ہے اب یہ سن کر منکی اسے کہتا ہے تو کیوں نا تم اپنے انکل لین کی ہلپ لے لو تو کنگ یو کہتا ہے کہ نہیں یہ کام میں اکیلے ہی کروں گا میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد ہمیں وہی آٹھ پرپل ڈرائگن کو دکھایا جاتا ہے جو کی ہیومن فارم میں آ چکے ہیں ان میں سے ایک ڈرائگن آ کر کہتا ہے کہ ہمارا آٹھ ماں بھائی جیڈ سوارڈ کو لینے کے لیے گیا تھا اس کی آخری جگہ جہاں پر وہ تھا وہ بلڈ کیو میں تھا اور وہیں پر وہ مارا گیا ہم نہیں چانتے کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا اور اسے کس نے مارا تب ہی اس کا دوسرا بھائی جو وہاں کھڑا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ بلڈ کیو کا ماسٹر بھی اسی لڑائی میں مارا گیا اور اب ان کا ماسٹر ایک نیا انسان ہے وہ پوچھتا ہے کہ ان کا نیا ماسٹر کون ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ان کا نیا ماسٹر کنگ یو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نام تو میں نے کبھی نہیں سنا پہلے تو جا کر اس کنگ یو کے بارے میں پتا چلاؤ اب یہ کہتا ہے کہ ہم ان کا پتا کیوں چلائے کیوں نہ ہم سب کو ایک ساتھ ہی مار دیں یہ سب بہت زیادہ غصے میں تھے اور اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے یہ سب ہی لڑائی کے لیے ریڈی تھے مگر تب ہی ان کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ حوصلہ رکھو ہمیں اپنے بھائی کے بدلے کے ساتھ جیڈ سوارڈ کا بھی پتا چلانا ہے یہ نہ ہو ہم جلد بازی میں سب کو مار دیں مگر جیڈ سوارڈ کے راز اسی مارہ ماری میں کہیں دفن ہو جائیں ہمارا بھائی بھی اس وارڈ کو پانے کی کوشش میں مارا گیا اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی محنت ضائع جائے اب یہ بھائی اس کی بات سن کر مان جاتے ہیں اور تب ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم جییں گے اور مریں گے ایک ہی ساتھ اس کے بعد ہمیں دو لڑکیوں کو ندی کنارے دکھایا جاتا ہے جو کہ کنگ یو کے انکل کی بیٹیاں ہیں کنگ یو کو دیکھ کر یہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ باتیں کرنے لگتی ہیں کہ کنگ یو ضرور ان کی بہن لیر سے ملنے آیا ہے تب ہی کنگ یو کے انکل لین وہاں آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جیڈ سوارڈ کو حاصل کر کے تم نے اپنے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے کیونکہ ہر کوئی اس کے پیچھے ہے اور ایک بات وہ اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک کارل ٹوکن دے رہا ہوں اور جب کبھی تمہیں میری ہیلپ کی ضرورت ہو تم مجھے اس کے ذریعے بلا سکتے ہو تب ہی وہاں لیر بھی آ جاتی ہے جسے کہ کنگ یو پسند کرتا ہے لیر کے آنے کے بعد کنگ یو کے انکل وہاں سے چلے جاتے ہیں اور لیر آ کر کنگ یو سے پوچھتی ہے کہ آپ تو تم واپس آگئی ہونا تمہاری ساری پرابلم سالو ہو چکی ہیں کنگ یو بتاتا ہے کہ ہاں کچھ حد تک سالو ہو چکی ہیں مگر مجھے ابھی بھی واپس جانا ہے یسن کا لیر پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے اوکی مگر جاتے جاتے میرے ساتھ گیم کھیلتے جانا اس کے بعد یہ دونوں ایک چیس گیم کھیلنے لگتے ہیں جس میں کہ لیر نے اپنے سکلز کو بہت زیادہ انہینس کر لیا تھا اور ایسا ہی ہوتا ہے وہ گیم بھی جیت جاتی ہے جانے کا وقت آ گیا تھا اب وہ جانے سے پہلے لیر سے کہتا ہے کہ میں بہت جلد واپس آوں گا میرا انتظار کرنا دوسری طرف ہمیں انہی تینوں ڈرائگنز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بلڈ کیف کی دروازے پر کھڑے ہیں مگر منکی اور ایگل انہیں روک دیتے ہیں کہ آؤٹسائیڈرز کا اس کیف میں آنا الاؤ نہیں ہے مگر یہ تینوں ڈرائگنز ان سے کہتے ہیں کہ جلدی سے کنگ یو کو یہاں بلاؤ اب کنگ یو وہاں آ کر ڈرائگنز کے آنے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے کیف کے سبھی گارڈز کو جلدی سے مین حال میں بھیجو ہمیں تم سے کچھ پوچھنا ہے اب یہ سب لوگ مین حال میں جمع ہو جاتے ہیں جہاں پر ان سب کا ماسٹر یعنی کی ڈرائگن جو کی ان کا بڑا بھائی ہے وہ ان سب سے پوچھ کاش کرتا ہے وہ کنگ یو سے کہتا ہے کہ ہمارا چھوٹا بھائی ڈی ٹونگ بلڈ کیف میں گیا تھا مگر واپس نہیں آ سکا وہ وہیں پہ مارا گیا اور جب وہ مارا گیا انہی دنوں کیف کا ماسٹر بھی بدل گیا تو کیا اس سب کا اپس میں کوئی تعلق ہے کنگ یو سمجھ جاتا ہے کہ ڈرائگن پرنس اس پر شک کر رہے ہیں تو کنگ یو اسے کہتا ہے کہ جہاں تک ماسٹر بننے کا سوال ہے تو میں ماسٹر اپنے سب گارڈ سے مقابلہ کر کے بنا ہوں اور دوسری طرف جہاں آپ کے بھائی اور کیف ماسٹر کی موت کا سوال ہے تو میں سیکریٹ روم سے ملنے والے اس ٹوکن کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا اب جب یہ ڈرائگن اس ٹوکن کو دیکھتا ہے تو وہ غصے میں لال ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو ہمارے بھائی کا ٹوکن تھا اس کا مطلب ہے کہ تم نے ہمارے بھائی کو مار دیا تاکہ تم کیف کے نئے ماسٹر بن سکو اور وہ جلدی سے کنگ یو پر اٹیک کرنا چاہتا ہے مگر اس کا بھائی اسے روک لیتا ہے تب ہی وہاں کھڑا ایک گارڈ آ کر کہتا ہے کہ ہمارے ماسٹر سالوں سے اسی سیکریٹ روم میں بیٹھے میڈیٹیٹ کرتے تھے اور وہاں آنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی تو ہمیں نہیں لگتا کہ کنگ یو نے انہیں مارا ہوگا یہاں کنگ یو انہیں بتاتا ہے کہ اس سیکریٹ روم میں ایک ٹرائیر یعنی کہ یہ خزانہ بھی تھا وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا تو وہ کیسا خزانہ تھا ہمیں دکھاؤ تو کنگ یو کہتا ہے کہ مجھے اس ٹوکن کے علاوہ اس روم میں کوئی خزانہ نہیں ملا اب یہ جریکن ان سب گارڈز میں سے ایک سے پوچھتا ہے کہ مجھے ایک ایک بات بتاؤ کہ اس دن کیا کیا ہوا وہ انہیں بتا رہا تھا کہ اس روم میں ٹوکن کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا اور تب ہی جریکن کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اب یہ گارڈ دوبارہ سے اٹھتا ہے اور بتانے لگتا ہے کہ جب میری کنگ یو سے لڑائی ہو رہی تھی ابھی وہ یہی بتا ہی رہا تھا کہ وہیں پہ ایک اور گارڈ اپنے میجک سے اسے بھی ہوش کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کافی زیادہ زخمی ہو گئے ہیں اب یہ آگے کچھ بھی نہیں بتا سکتے یہاں یہ ڈریکن بہت زیادہ حصے میں آ جاتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ سوچ لو کہ کچھ رہ تو نہیں کیا جو ابھی تم لوگوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے ورنہ ہم تم سب کو مار دیں گے تب ہی ایک لڑکی جو کہ بلڈ کیف کی گارڈ تھی وہ انہیں بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید ہمارے ماسٹر اور آپ کے بھائی میں لڑائی ہو تو تب ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے مر گئے ہوں مگر ڈریکن کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہو ہمیں سچ نہیں بتا رہے وہ ان سب پر اٹیک کر دیتا ہے مانکی اور ایگل برٹ بھی اپنی پاور کا یوز کرنے لگتے ہیں مگر کنگ یو ان سے کہتا ہے کہ ابھی تم اپنی پاور کا یوز مت کرو ان سے تو میں ہی نپٹ لوں گا اب یہ ڈریکن کنگ یو پر اٹیک کر دیتا ہے مگر کنگ یو اپنی پاور سے اسے بچتا رہتا ہے وہ اپنے میجیکل گلافز کا یوز کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے سب سکل سے اسے بچتا جا رہا تھا اس کا سامنا کا رہا تھا اب ان دونوں کے درمیان ایک آئیکونک فائٹ ہوتی ہے اور تب ہی یہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں پر بھی فائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کنگ یو ایک کیو میں اترتا ہے اب یہ تینوں بھی اس کیو کے اوپر تھے اور آ کر کنگ یو سے کہتے ہیں اگر تم نے ہمیں سب کچھ سچ نہ بتایا اور ہم سے ایسے ہی لڑتے رہے تو ہم تمہارے سب گارڈز کو مار دیں گے اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں وہ پوری کیو میں اوپر سے بہت سارے تیروں کی برسات کر دیتے ہیں اور ان کے ان بھیجے ہوئے تیروں کی وجہ سے کنگ یو کے بہت سارے گارڈز مر جاتے ہیں تب ہی وہاں پر منکی اور ریگل بھی آ جاتے ہیں جو کہ مرے ہوئے گارڈز کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اب یہاں منکی اپنی پاور کا یوز کرنا چاہتا تھا مگر کنگ یو اسے روک دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم اگر ذرا سا بھی ہلو گے یا اپنی پاور دکھاؤ گے تو یہ بات یاد رکھنا کہ ان کی پاور ہم سے زیادہ ہے یہ ہمارے سارے گارڈز کو ایک ہی جھٹکے میں مار دیں گے اس لیے ابھی تمہیں جلدی نہیں کرنے میرے پاس اور بھی بہت سے پلان ہے منکی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا آپ کا جو بھی پلان ہے آپ اس پلان میں مجھے شامل کریں میں اپنی پاور سے انہیں دکھانا چاہتا ہوں یہاں کینگ یو کے مائن میں وہی چس گیم چل رہی تھی جو کہ وہ لیئر کے ساتھ کھیل رہا تھا اور تب ہی اپنے من ہی من میں کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنی تلوار ان تینوں ڈرائگنز کے سامنے پھینک دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اگر تم ہمیں مار دوگے تو تمہارے بھائی کے بارے میں اور جیڈ سوارڈ کے بارے میں بہت سے راز ہیں جو یہی دفن ہو جائیں گے اور میرے پاس جیڈ سوارڈ کے بہت سارے راز ہیں کہ تم ہم سے کیسے بچ پاؤ گے یہاں کینگ یو اپنی ٹالی پیتھی ٹیکنیک سے منکی اور ایگر برڈ سے بات کرتا ہے وہ منکی سے کہتا ہے کہ تمہیں جیڈ سوارڈ کے بارے میں کوئی بھی بات پتا چلے تو مجھے ضرور بتانا اور ایک بات یاد رکھنا کہ صحیح وقت پہ ہی میری مدد کرنے کے لیے آنا دوسری طرف وہ ایگر برڈ سے کہتا ہے کہ ہماری بلڈ کیو کا خیال رکھنا اور ایگر برڈ اس سے کہتا ہے